بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سے وابستہ جڑے تمام دوستوں کی کوشش رہی ہے کہ ہم معاشرے میں اچھی آبیاری کے لیے اچھی کسی بات کی مصبت سوچ کی ترویج کے لیے اپنا اپنا انفرادی طور پر بھی کردار آدھا کر سکیں اور ایک کولیکٹیف پلیٹ فارم جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں بھی ایسے مسائل کی نشاندہ ہی کریں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ادم برداشت ادم مساوات یا جو دوسری تفریقیں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں آج خوش قسمتی سے ایک ایونٹ میں ہمارے بہت اچھے اور پیارے دوست ہیں زہد الرحمان صاحب جن سے ہمیشہ سے ہم رہنمائی لیتے آئے ہیں انہی مسائل کے بارے میں جن کا میں نے آگے ذکر کیا کہ جن سے ہمارے معاشرے میں تفریق پیدا ہو رہی ہے اور ہمیشہ ان سے سیر حاصل گفتگو رہی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی اسی ڈائیلوگ کے ذریعے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں خاص طور پر آج کل جو عورت مارچ کے حوالے سے ایک شورو غوغہ برپا ہے پاکستان میں مین سٹریم میڈیا پہ تمام شوز اسی کو لے کے ڈسکس کیا جا رہا ہے اور ایک میں تو کہوں گا کہ 36 کا ٹولا یا 40 کا ٹولا جو کی کسی بھی طور پر قطعی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ وہ خواتین کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں انہوں نے جو اپنا ایک ان کا سلوگن تھا میرا جسم میری مرضی اور اس کی جو اس کی جو کیا کہہ سکتے ہیں تشریح ہے اس کو اپنے الفاظ میں کرنے کی کوشش کی ہے جس کا قطعی طور پر نہ تو ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے نہ اخلاقی طور پر ہم اس چیز کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کیونکہ یہ تحریک پاکستان میں تو میرخل انٹروڈیوز ہوئے پچھلے چند سالوں میں اس کا نعرہ اٹھایا گیا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس کو فورن جو ایڈ ہے اس کے ذریعے پرموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک جو ہماری ایک معاشرے کی مضبوطی تھی ایک اکائی تھی خاندانی نظام اس پہ کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے میں اس موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زہدو رحمان صاحب کے ساتھ ان کو انگیج کروں گا اپنی گفتگو میں اور ان سے میں چند سوالات ان کی گوش گزار کروں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا مجھے اسلامی پسے منظر سے اور ان کی جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں اس حوالے سے اس میں بتایا جائے کہ عورت مارچ کو یہ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور ان کا یہ جو نعرہ ہے کیا واقعی یہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے آئیے ہم گفتگو کی طرف پڑھتے ہیں جناب زہدو رحمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور یقینا ہمارے لئے یہ بڑا ویلیویبل ایسٹ ہے کہ ہم مختلف مواقع پہ بیٹھ کے اس طرح کسی نہ کسی سے لکتے ہوئے مسئلے کی طرف نشاندہ ہی کر کے کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ممکنہ حل لوگوں کو دیا جا سکے بہت شکریہ عوران صاحب یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے متعلق لیکن اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری آپس میں ایک دوستانہ گفتگو اکثر جاری رہتی ہے اور میں اس میں اگر پرسائسلی آپ سے ایک ریکویسٹ کروں میں آپ کے انٹروڈکشن میں تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہتا ہوں میرا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا ہے اور یہ میرا نظریہ نہیں یہ اگر آپ علم کی کسی بھی راہ پہ چلتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم بالکل پہلے جو کسی بھی معاملے کے مطلق کسی سوچ کو ڈیویلپ کریں کسی بھی اپنے نظریہ کو ڈیویلپ کریں اس میں ہم سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم بائسنیس سے بالکل پرے ہو جائیں اپنے آپ کو بائسنیس سے آزاد کریں جذباتی تعلق جو ہوتا ہے کسی نظریہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو پرکھنے کے لیے اس جذباتی تعلق سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں تو میں آپ سے جو ڈسکشن کا آغاز کر رہا ہوں یہ ہماری مختصر سے ڈسکشن ہوگی اس میں میں آپ کے اس انٹروڈکشن پر اعتراض کر رہا ہوں کہ عورت مارچ جو ہے وہ ایک بری چیز ہے یا چالیس یا پینتیس کچھ لوگ ہیں عورتیں ہیں وہ یہ کر رہی ہیں ایسا نہیں کرتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی اپنی بائسنیس سے نکلوں اور آپ بھی اپنے جتنے بھی آپ کے اوپر بائسنیس کے ہجابات ہیں اس سے آزادی تھوڑی سی جو گفتگو ہماری ہونی ہے وہ بڑے ہی ایک سادہ سے انداز میں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو یہ سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے کہ کسی بھی چیز کے مطلق جب رائے قائم کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تو اس میں سب سے پہلے میں آپ سے جو ایسا ہے کہ میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم دونوں کی ڈسکشن میں ہم دونوں ہی لے مین ہیں ٹھیک ہے جی تو نیچرل پروسس کیا ہے اگر ہم کسی بھی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے لوجک دلیل منطق یہ علم کی بنیاد پہ مشاہدے کی بنیاد پہ اور کسی بھی سوسائٹی میں موو کرنے سے آپزرویشن سے ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ ہم نے اس عورت مارچ کو جو کہ گزشتہ چند برسوں سے منعقد ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس دفعہ یہ زیادہ فلیئر اپ ہو گیا اور پھر ہمارے میڈیا نے بھی اس کو بہت زیادہ اٹینشن دی تو میں اس میں ایک چھوٹی سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو پہلا جواب آئے آپ نے وہ دین ہے بس میرے سوال کا اور پھر اس میں ڈسکشن شروع کر لیں گے کہ نیچرل پروسس کیا ہے سوچ ڈیویلپ کرنے کا تو یہ ایک ایشو ہے اس کو نہ ہم برا کہیں گے نہ ہم اس کو اچھا کہیں گے دس سے پندرہ منٹ بات چیت کرتے ہیں اس کے انڈ پہ ہم دلائل علم اور ان ساری چیزوں کو بروے کار لا کے تو ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ معاشر کے لیے اچھا ہے یا برا ہے ابھی آپ نے اس طرح کہہ سکتے ہیں بلکل چی ٹھیک ہے جی بلکل چی اچھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اس مارچ کے حوالے سے بات کریں میں ٹو دو پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو مارچ کے حوالے سے اگر بات کریں عورت مارچ دو ہزار بیس کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مقصد تو یہی ہے نا کہ سوسائٹی میں ایک دبا ہوا طبقہ جو کہ عورت ہے اس طبقے کو اوپر لائے جائے اس کے حقوق دلوائے جائیں اور اس جو عورت پہ اس معاشرے کے اندر زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے اس کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس کو اجاگر کریں یہی مقصد ہے نا ان کا جو بھی ہم میڈیا پہ سن رہے ہیں تو یہ تو کوئی مقصد برا نہیں ہے یہ تو عورت مارچ کا مقصد بہت اچھا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں کہ اس کو انیلائز کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس عورت مارچ آپ نوٹ کریں کہ عورت مارچ اس وقت متنازع ہوا جب کچھ خاص پلے کارڈ شروع سے ان پہ کچھ مقصود عبارات اور وہ سارا کچھ آیا آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو انسان مختلف گروہوں میں معاشروں میں ملکوں میں قوموں میں آپس میں مل جل کر رہ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر رہ رہے ہیں ظاہر ہے کسی نظریہ کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد پر کسی مذہب کی بنیاد پر اچھا چلیں اس کو تھوڑا سا اور میں الیبریٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں یہ معاشرتی نظام چل رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سوشل کانٹریکٹ کیا آپ کا خیال ہے کوئی سوشل کانٹریکٹ زہر سی بات ہے سوشل کانٹریکٹ ہیں خاندان کی شکل میں ہیں شادی کی شکل میں ہیں بلکل اس کے علاوہ اگر ہم پورے معاشرے کو اگر ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے معاشرہ ایک سوشل کانٹریکٹ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ ہو وہ سوشل کانٹریکٹ کے تحت چل رہا ہے اور وہ سوشل کانٹریکٹ مجموعہ ہے جذباتیات کا اخلاقیات کا اور قانون کا ایسے ہی ہے نا جی تو یہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے عام طور پہ دنیا میں یہ سوشل کانٹریکٹ کس طرح پائے تکمیل تک پہنچتا ہے میرا خیال ہے آئین کے ذریعے ہمارے عوام میں الیکشن ہوتا ہے کسی میں چناؤ کا اور طریقہ ہے کچھ نمائندے اسمبلی تک پہنچتے ہیں ایوان بالا تک پہنچتے ہیں وہ مل کے ساری سوسائٹی کی ریپریزنٹیشن کر کے ایک قانون بناتے ہیں کہ یہ ہماری اخلاقیات اجذباتیات نظریات اور قانونی دائرہ یہ ہوگا جس کے تحت یہ سوسائٹی چلے گی تو میرا خیال ہے پاکستان کا دستور میرا خیال ہے لوجیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاکستانی معاشر کا سوشل کانٹریکٹ ہے اتفاق کرتے ہیں آپ اس پاس اچھا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ پاکستان کے چونکہ معاشرے ہی کی نمائندہ جو شخصیات ہیں انہوں نے ترتیب دیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کے آئین کے مطابق کیا یہ عورت مارچ کوئی بری چیز ہے تو پاکستان کے آئین میں مختصر سے جو ایک بنیادی نظریہ پاکستان کے آئین کے شروع میں ہی بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے جی کہ پاکستان کا سب سے پہلے نام ہے پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹھیک ہے جی اس کا مطلب کیا ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان نظام ہمارے یہاں یہ سوشل کانٹریکٹ کو ڈیوائز کرنے کا جمہوریت ہوگا اور اس جمہوریت کے ذریعے ایک سوشل کانٹریکٹ جو بنے گا وہ ہماری ساری میسز جو ہیں وہ ہماری قوم جو اس پر چلے گی ایسے ہی ہے نا جی اچھا اب یہ ہے کہ اس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا مطلب کہ اسلام کا نظام ہوگا یہاں پہ نظام اسلام کا نظریہ اسلام کا اس کو آئین کو بنانے کا طریقہ جمہوریت ایسے ہی ہے جی اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اس آئین میں دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کوئی سفارشات ہیں بنیادی وہ سفارشات یہ ہیں کہ سب سے پہلے آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان کی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہے اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اس کے علاوہ یہ لکھا گیا ہے پاکستان میں کوئی بھی قانون یا ایکٹیوٹی ایسی نہیں کی جائے گی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اقدار کے خلاف اس کے بعد آگے لکھا گیا ہے کہ ہم ایسی ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرنے کے لیے ان ایکٹیوٹیز کو ترویج دینے کے لیے ہم ایسی سفارشات پیش کریں گے اور ایسے مواقف رہم کریں گے کہ پاکستانی معاشر میں اسلامی روایات ترویج پائیں اچھا یہ لوجک کے مطابق بات ہو رہی ہے ہماری ہماری جذبات کے مطابق بات نہیں ہو رہی جذبات کے مطابق اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جو ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کرنے کے لیے اس معاشرے میں ایمپلیمنٹیبل فارم آف کانسٹیوٹیوشن ہم اس کی بات کر رہے ہیں اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ عورت مارچ کے حوالے سے یہ جو کانٹرڈکشنز آ رہے ہیں یا جو معاشرے کے اندر ایک ڈیفیوزن ہے ایک ڈیسپرشن ہے اس کا کیا بنیادی انصر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں چونکہ اس بات کا قائل ہوں کہ کسی کے نظریات میں اپنے نظریات کی ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے تو میں چونکہ لکھ کے لیا ہوں کہ بہت سے ایسے سلوگنز تھے جو قابل اعتراض ہمارے معاشرے میں بنے ہوئے ہیں لیکن میں لکھ کے لیا ہوں تاکہ ایک لفظ کا بھی ہیر پھر نہ ہو میں تصویریں دیکھی میں نے گوگل کیا تصویریں دیکھی پلیکارڈز دیکھی ان کی تاریخیں دیکھی کہ وہ کون سے سال والا عورت مارچ ہے تو اس کے حوالے سے میں چند ایک جو اس میں سے نکال کے لیا ہوں جو کہ قابل بیانتے کچھ ایسے تھے جو کلیکٹیو سوشل نومز جو ہوتی ہیں پوری دنیا میں اس کے لحاظ سے میں ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس میں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامی حوالے سے میں ایک ایک سلوگن جو ہے اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں اور اوپر ہم رکھ لیتے ہیں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اس کے مطابق ان سلوگنز کو ہم جو ہے وہ انیلائز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کنکلوجن نکال لیں گے پھر ہم اپنی رائے دیں گے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اچھا اب یہ ہے کہ پہلا اس کا جو سب سے زیادہ کانٹروورشل سلوگن ہے وہ ہے عورت مارچ کا میرا جسم میری مرضی اسلام سے پوچھتے ہیں کیونکہ اس وقت سوشل کانٹریکٹ اسلامک لاو چل رہا ہے اسلامک لاو اس حوالے سے نہیں کہ ہمارا عدالتی نظام ہے لیکن اس حوالے سے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا جائے گا جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متضاد ہو تو یہ سوشل کانٹریکٹ ہے آئین کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے میرا جسم میری مرضی کیا اسلام کے مطابق ٹھیک ہے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں صورت نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے میں صرف نہ مفہوم بیان کر رہا ہوں لفظ با لفظ نہیں پڑھ رہا اے نبی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تو اگر جسم کی بات کریں تو جسم تو مجسم تب ہی ہوگا جب کسی آنکھ کے دائرے میں آئے گا کسی چیز کو شکل یا جسم اسی وقت کہا جا سکتا ہے جو کسی کے نظر آنے پہ اس کو جسم لگے یا شکل لگے جو آنکھ دیکھے گی تو یہ آنکھ پہ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے سب کچھ دیکھنا ہے تو پابندی لگا دی کہ پابندی لگا دی اس پہ کہ اس کو نیچی رکھنا ہے کس سے نیچی رکھنا ہے غیر مہرمہ سے اور ایسی کوئی بھی بیہی آئی کی چیز جو آپ کو نظر آئے تو یہ اسلام تو اس میں اب یہ لوجیکل بات چل رہے گا جذباتی افیلیشن آپ نے نہیں دکھانی نہ میں دکھاؤں گا تو اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے آنکھ اللہ کے حکم سے اٹھے گی اللہ کے حکم سے نیچے ہوگی آنکھ جس کو اللہ کہے گا دیکھے گی جس کو اللہ نہیں کہے گا نہیں دیکھے گی تو یہ سلوگن تو ٹکرا گیا سمپلی یہ اسلام سے ٹکرا گیا اب آگے چلتے ہیں میرے کپڑے میری مرضی سورت نور کی انہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عورتوں اپنے سینوں کو اپنی اوڑنیوں سے ڈھانپے رکھو تاکہ وہ زینت تمہاری ظاہر نہ ہو جو اللہ نے تمہیں وہ زینت دی ہے درست اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کپڑے میری مرضی بھی سلوگن کروس لگ گیا اس پہ اب میں یہ بات جو کر رہا ہوں یہ میں بات کر رہا ہوں اصل میں یہ پاکستان کی عوام جس میں اکسیت مسلمانوں کی ہے اور میرا حیال ہے زیادہ تر قرآن پاک کو مانتے ہیں تو لوجک کے لئے اگر دیکھا جائے تو ان کے لئے قرآن پاک فائنل آثورٹی ہے تو یہ میرے کپڑے میری مرضی اللہ کے حکم کے مطابق تو نہیں ہے اس کے بعد اگر تپٹہ اتنا پسند ہے تو آنکھوں پہ باندھو تو یہ بھی اسی میں آ گیا کہ اوڑنیوں کو ڈھانپنا ہے تپٹہ تو لینا ہے بلکہ اوڑنی تپٹے سے تھوڑا ہیوی کلوت ہوتا ہے وہ زیادہ ایریا کور کرتا ہے تو یہ سلوگن بھی فیل ہو گیا اچھا اب لو بیٹھ کے صحیح ہو کے اور اس سلوگن کو جب میں نے دیکھا تو اس پوسٹر کے اوپر ایک عورت میں اب اس طرح بیان نہیں کر سکتا اپنی ٹانگیں کھول کر اور وہ بیٹھی ہوئی ہے کارٹن بنا ہوا ہے اور اس میں نیچے لکھا ہوا ہے لو بیٹھ دی صحیح ہو کے یعنی کہ یہ اس کے اگرست ہے کہ یہ جو کہتے رہتے ہیں صحیح ہو کے بیٹھو اس طرح لڑکیاں نہیں بیٹھتی تو اس کے یہ بارے میں کہ میں لو بیٹھ دی صحیح ہو کے اور وہ برے طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ صورت نور میں ہی فرماتا ہے کہ اے عورتو اپنے پاؤں کو زمین پہ اس طرح مار کے نہ چلو کہ یہاں تو کوئی زیور اس کی چھنک یا تمہارے جسم کے آزا جس کی وجہ سے زور سے پاؤں مار کے چلنے کی وجہ سے ہلیں اور وہ اٹریکشن کا باعث بنے اپوزٹ جینڈر کے تو یہ تو یہ بھی فلاپ ہوگی بات ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہو گئے جی شادی کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں اب یہ اسلام سے ہٹ کے اگر لوجیکلی بھی دیکھا جائے تو اس دنیا کا نظام جو اس دنیا کا نظام ہے وہ انسانی حوالے سے صرف شادی یا اولاد یا بچوں کے پیدائش کے ذریعے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور اسی سے میں نے مختلف قبائل نکالے اور اقوام نکالے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کے پاس جاؤ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں اور کھیتی تو فصل دیتی ہے تو یہ شادی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پوری دنیا میں چاہے وہ یورپ ہو ویسٹرن کلچر ہو یا ہمارا کلچر ہو اس میں شادی ہی بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے شادی ایک سب سوشل کانٹریکٹ ہے جو بڑے سوشل کانٹریکٹ کے نیچے کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کا جو لوجک ہے یہ بھی بالکل اسلامی پانٹ او یو سے غلط ہو گیا اس کے بعد آگیا جی آئی ایم ڈیووست آئی ایم ہیپی تو اسلام کے تناظر میں اس کو دیکھتے ہیں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا اور اس میں قرآن پاک کی آیا جہاں طلاق کا ذکر ہے اس میں یہ ایکسپلینیشنز دی گئی تھی سب سے ناپسندیدہ سب سے ناپسندیدہ حلال کام جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ طلاق ہے تو یہ ایکسپلینیشن بھی میرا حیال ہے بالکل نہیں رہی اچھا اب اس کے بعد جناب میں تمہاری غیرت نہیں بے غیرت یعنی کہ بھائی کہتے ہیں نا تم میری غیرت ہو باپ کہتے ہیں تم میری غیرت ہو ماں کہتی ہے تم میری غیرت ہو یہ تو ماں بھی کہتی ہیں نا تم میری غیرت ہو بہن بڑی بھی کہتی ہے تم میری غیرت ہو اور اس کے علاوہ ساس بھی کہتی ہے شوہر بھی کہتا ہے بیٹا بھی کہتا ہے بیٹی بھی کہتی ہے کہ تم میری غیرت ہو تو اس کا مطلب سب سے پہلے تو یہ اس میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ وہ اس کو کلیریفائی کریں کہ یہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ مردوں کو کہا جا رہا ہے ماں بھی کہتی ہے نا کہ بیٹی تم میری غیرت ہو کیونکہ عورتیں غیرت کے بغیر تو نہیں ہوتی نا بلکل سمجھ جائے نا جذباتیت پہ نہیں آنا آپ نے لوجیکل ہی اس کو دیکھنا ہے میرے اندر ویسے عبال تو کافی ساری باتوں پہ آ رہا ہے نہیں آپ نے نہیں عبال نہیں آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہل ہے ہم بات کریں گے لوجیک سے لوجیک ہی وہ بات ہے دلیل ہی ہے جس سے بات کی جا سکتی بات سمجھ جائے اب اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ایکسپلین کریں کہ بھائی کو کہہ رہی ہیں باپ کو کہہ رہی ہیں مخاطب اور اگر یہ کہہ بھی رہی ہیں تو غیرت کے وہ مختلف معنوں میں سے ایک معنی شرم بھی ہے ایک معنی یہ ہے کہ خودداری بھی ہے تو اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو کہتا ہے کہ میری خودداری کی وجہ تم ہو میں سر اٹھا کے معاشرے میں چلتا ہوں اس کی وجہ تم ہو اپنی ماں سے کہتا ہے بیٹا کہ اے میری ماں میرا سر اٹھا کے چلنے کی وجہ اور میری خودداری تم ہو تو کیا وہ غلط کہہ رہا ہے اگر یہ سلوگن لوجیکل ہی دیکھا جائے تو میں تمہاری غیرت نہیں بے غیرت یہ سلوگن تو بالکل ہی لوجیکل ہے آگے اگر ہم بات کریں میں اکیلی آوارہ آزاد اس کی کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے میرا نہیں خیال ہے الفاظ خود بول رہے ہیں یہ ایکزیکٹ میں لکھ کے لائے ہوں اور وہ اس لیے لکھ کے لائے ہوں کہ میں اپنے عملگا میٹ نہ کروں اس میں کوئی الفاظ شامل نہ کروں اپنا ٹائم آئے گا یہ کوئی ایسا برا سلوگن نہیں لیکن یہ جس پوسٹر پہ بنا ہوا تھا اس میں کچھ ہاتھ دکھائے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں سگرٹ ہے ایک ہاتھ میں ٹیٹو بنا ہوا ہے ولگر سا ایک ہاتھ فنگر کا اس طرح اشارہ کیا گیا ہے جس کو ویسن کلچر میں گالی کہا جاتا ہے تو اس کی کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے اس کی بھی زیادی سے بات ہے یہ ٹائم آنا چاہیے یہ تو خدا نہ خواستہ کسی مرد پہ بھی ٹائم نہیں آنا چاہیے بلکل ایسا سموکنگ is انٹرنیشنل ایجنڈا کہ سموکنگ جو ہے وہ غلط چیز ہے اچھا اس کے بعد لاسٹ بٹ نوٹ دلیسٹ لیکن وہ میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ بے شمار ہیں مائی باڈی اس نوٹ یور بیٹل گراؤنڈ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں is it بیٹل گراؤنڈ or is it something else تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب عورت اور مرد کی حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلا مرد جو عورت کی زندگی میں آتا ہے وہ باپ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے لئے رحمت آئی ہے جو وجود آیا ہے تو اس میں یہ explain تھوڑا سا کر دیں کہ کیا یہ باپ کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹل فیلڈ ہے اس کے لئے جسم عورت کا نہیں کہا جا سکتا وہ تو رحمت ہے اللہ کے حوالے سے تو اسے کیا بھائی کے حوالے سے کہہ رہی تو بھائی کے لئے بھی بیٹل فیلڈ نہیں ہے شوہر کی بات بیٹے کی بات نہیں شوہر کی بات ہوگی ہے ایسے ہی ہے نا تو شوہر کے حوالے سے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ عورت کے جسم کو کس طرح سمجھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس لباس وہ ہے جو ہمارے تمام ہے آپ کو چھپاتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے پوئنٹ آف یو اسے دیکھیں لوجیکلی تو یہ جو ہے یہ میں گیرہ لکھ کے لائے تھا اس سے زیادہ ٹائم نہیں تھا تو یہ سارے جو ہیں سلوگن یہ تو قرآن پاک کی زد میں آگئے صحیح ٹھیک ہے جی بلکل صحیح اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک سے ٹکر آ رہے ہیں سوشل کانٹریکٹ ہمارا آئین ہے اور آئین قرآن کتابے ہیں اور یہ ساری چیزیں ٹکر آ رہی ہیں لوجیکلی تو اس کو بہت لمبی ڈسکشنز ہے نا تو یہ آپ جو بات کر رہے تھے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ یہ ہمارے سوپیریئر سوشل کانٹریکٹ آئین سے متصادم ہے تو یہ قانون کی زد میں بھی آتے ہیں کیونکہ بلگاریٹی کو پرموٹ کرنا قانونن جرم ہے آپ کو اچ کل میسج بھی آتا ہوگا پی ٹی اے کا بلکل آ رہی ہیں بلکل آ رہی ہیں کہ بلیس فیمیس اور والگر اور اس طرح کی باتیں تو یہ جناب سیدھا سیدھا یہ تو قرآن پاک کا انکار ہو رہا ہے بلکل صحیح بات اور اگر سرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار ہو رہا ہے تو اگر اس پوائنٹ او بھی اسے دیکھیں انفان صاحب تو میرا حیال ہے کہ یہ اس معاشرے میں انتشار کی بہت بڑی وجہ ہے اب تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں جو کنفلکٹ ہوا ہے ماروی سرمد کا اور خلیل الرحمان صاحب خلیل الرحمان کمر صاحب میں چونکہ بہت زیادہ ڈراماز نہیں دیکھتا اس وجہ سے خلیل الرحمان صاحب نے جو آپ کے اسرار پر مختلف دوستوں کے اسرار پر اس وقت دیکھا تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو خلیل الرحمان کمر صاحب نے اس وقت لینگویج استعمال کی اگر اس کو ایک الہدہ تناظر میں دیکھا جائے تو اس کو تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا بلکل ایسے لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے کہ قانون میں ہمارے ایک شک ہے وہ کہتے ہیں پروک کرنے والے کو بھی قانون اپنی زد میں لے گا کیونکہ یہ ایک استراری فیل تھا ان کا میں سمجھتا ہوں ہر بندے کو اللہ پاک نے ایک ڈیفرنٹ اس سے بنایا ہوا ہے برداشت کا مادہ آپ کے اندر شاید تھوڑا مختلف ہوگا میرے اندر تھوڑا مختلف ہوگا میں نے دیکھیں برداشت کا مادہ بھی جذباتیت سے ریلیٹڈ ہے ہم کریں گے لوجک سے بات جذباتیت سے نہیں کریں مسئلہ یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ جو پرووک کرے گا وہ بھی ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو بھی قانون پوچھے گا حتیٰ کہ قتل کے کیسز میں بھی پرووک کرنے والے اگر کوئی ایسی سالڈ ریزن ہو جسے بندہ پرووک ہوا ہے تو اس کی سزا میں کمی کی جاتی ہے قتل بھی کر دیا ہو کسی ایسا ہے نا جی تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی اس کے بعد میں جو انٹرویوز دیئے خلیر الرحمان کمر صاحب نے اس میں انہوں نے باقاعدہ ماروی سرمت صاحبہ کی بہت سے ایسے ٹویٹس دکھائے جن کے اندر وہ باقاعدہ گالیاں دے رہی ہیں بلکل دے رہی ہیں فوج کو گالیاں دے رہی ہیں ایجنسیز کو گالیاں دے رہی ہیں اور میں نقلے کفر کفر نہ باشد ہجاب کو وہ پیس آف شٹ کہہ رہی ہیں تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ ایک پوری بیس پچیس کروڑ عوام کے جذبات جو ان کے نزدیک سپیریارٹی ہے قرآن پاک ان اس کے خلاف ہجاب کے خلاف سرعام بولا جا رہا ہے تو ان پہ تو بلسفیمی کے چارجز آتے ہیں قانون کے مطابق کیونکہ ان قرآن کا انکار کر رہی ہیں نا کنصورت نور کہتی ہے پردہ کرو یہ کہتی ہیں پیس آف شٹ تو یہ کس کو پیس آف شٹ کہہ رہی ہیں تو اگر وہ خلیل الرحمان کمر صاحب جنہوں نے کہا کہ پروگرام میں آنے سے پہلے یہ ان کی ساری باتیں میرے دکھائی گئیں اور ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ایک عورت جو ان کی بیوی ہے جو ہمارے لئے ایک قابل احترام ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم اس پروگرام میں اس غلیز عورت سے ہار کے ہے تو گھر میں نہیں داخل ہونے دوں گی مختلف ویب سائٹس پہ پول بھی کروائے گئے تو خلیل الرحمان کمر صاحب کو جسٹیفائی کیا ہے لوگوں نے میں لوجک سے بات کر رہا ہوں یہ بار بار یاد کروا رہا ہوں تو جب سوسائٹی جس کے لئے آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے وہ ہی آپ کو نگیٹ کر رہی ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں آج گزرمالہ میں بھی ریپورٹڈ لی کافی ساری خواتین نے اس سلوگن کے خلاف احتجاج کیا بہت بہت بڑی تعداد میں تو یہ ہے عرفان صاحب چھوٹی سی ایکسپلینیشن کہ یہ ٹوٹلی پاکستان کے آئین اسلام اور لوجک کے خلاف کر رہی ہیں سارا کچھ ان کا اب جب یہ سارا کچھ خلاف کر رہی ہیں تو پھر اکل کے بھی خلاف کر رہی ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا اور وہ ایجنڈا واضح طور پر سب کہہ رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ فنڈنگ ہے پاکستان ایک اسلامک نیوکلئر پاور ہے اس کو بہت سے طریقوں سے توڑنے کی کوشش کی گئی فرقہ واریت اچھا اجد دیول ان کا جو را کا ہیڈ ہے وہ اپنے ملک میں سٹیج پہ بابانگے دہل یہ کہتا ہے کہ ہم نے بلوچستان میں پروکسز کی ہم نے ان کا ایک وہ مونکی بھی پکڑا گیا میں مونکی بندر کی اسطلاح میں نہیں کہہ رہا میں اس کو مطلب اگر سپائنج کی اسطلاح میں بولیں تو کسی ایسے ہیڈ کو پکڑنا جو ایک چلا رہا ہو جاسوسی نظام اس کو مونکی کہتے ہیں مونکی بھی اس کی ایک مطلب ایک نوٹیشن ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہ بھی پکڑا گیا کیا اس کا نام تھا جو مطلب یہ پکڑا گیا تھا بٹس اب کیا نام تھا کلبوشن یادب کلبوشن یادب تو وہ کلبوشن یادب وہ تو بابانگی دہل کہہ رہا ہے کہ ہم پروکسز کو ادھر آپریٹ کر رہے ہیں اچھا یہ بھی یعنی کہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ شورغ ہو گا رہا کہ فورن فنڈنگ ہو رہی ہے آپ خود ایک انٹرنیشنل ارگنیزیشن سے افیلیٹیڈ ہیں بہت ساری افلاحی اور اصلاحی تنظیموں کا میمبر ہوں اور یقیناً میں نے با خدا مطلب میں ہیومن ریٹس کمیشن آف پاکستان کا ایک ایگزیکٹیو میمبر ہوں تو نارملی ان کی جب اینمل جنرل میٹنگ ہوتی ہے آپ یقین کریں کہ اس میں صرف پاکستان کے تمام چن چن کے وہ تاریخ پہلو دکھائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کو فیوچر میں فورن فنڈنگ کا جو ہے نا وہ اشورنس ملتا ہے سرٹیفیکٹ ملتا ہے نہیں میں ہیومن ریٹس کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور اسی سے آپ کی جو تنظیم ہے وہ بھی یوں اینو سے ریجسٹرڈ ہیں جی ہماری ریجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی ہمارے ہیومن ریٹس کمیشن یہ منسٹری آف ریلیجس آفیرز کے ساتھ ہماری ریجسٹریشن ہے منسٹری آف ہیومن ریٹس کے ساتھ ہماری ریجسٹریشن ہے ہم تو لیکن ہم تابع ہیں ہمارے پریزیڈنٹ حبیب ملک اورکستری صاحب کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ ہم نے معاشرے کے وہ پیسے ہوئے طبقات کے لیے جنگ لڑنی ہیں ٹرائبل ایریا سے بلکل اور ہماری الحمدللہ جو آرگنیزیشن ہے وہ قطن ایسی نہیں ہے کہ ہم فورن فنڈنگ کی بنیاد پہ اپنا جو اسلامی تشخص ہے اس کو برباد کریں اور یہاں نظریاتی طور پر کھوکلا کرنے کی کوشش کریں ایسا الحمدللہ نہیں میں صرف اس چیز کا وٹنس ہوں کہ باقی جتنی بھی رواداری تحریک کیے جو اور لال یہ سرخے جو آج کل نکلے ہوئے ہیں میں ان میں سے بیشتر میرے دوست ہیں اور اگر آپ مجھے سچ پوچھیں تو میں ان کی مطلب ذاتی زندگیوں سے بھی واقف ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خوشحال زندگی گزار رہا ہو اسپیشلی خواتین کے حوالے سے لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے لیکن کہنے کا مکشہ دی ہے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ آپ نے اس کو پہلے قرآن کے تناظر میں بیان کیا اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو جذباتیت سے ہٹ کے جو امپلیکیشنز تھی وہ بتائیں تو یہ یقیناً میں یہ ضرور سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اور میرا خیال ہے آپ بھی اس سے متفق ہوں گے کہ دیکھیں یہاں ہر چیز کے قوانین موجود ہیں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں کوئی بھی زندگی کا ایسا وہ شعبہ نہیں جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ دی گئی ہو وہ صیرت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس کے بعد صحابہ ہیں تباہ تابین ہیں ساری چیزیں ہیں تو قوانین موجود ہیں چاہے وہ آفاقی ہیں چاہے وہ زمینی ہیں لیکن اگر وہ اب کام نہیں کر رہے تو اس کی بنیاد کو اور چند فیصد میرا خیال ہے دنیا کے کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ جہاں پہ بلکل ایک آئیڈیل ایک مطلب ہو خواتین کو میرا خیال ہے جتنے حقوق اسلام نے دیئے ہیں دوسرے مذاہب تو انکاشر اشیر بھی نہیں ہیں آپ کے بھی علمی بات کرتے ہیں کہ آپ کا خیال نہیں یہ ایک فیٹ ہے بلکل ایسا بلکل ایسا ہم مختلف اقوام کی ہسٹری پڑھیں اور ان میں جو کچھ عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا تھا اور جس طرح عورت کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا اسلام نے اس کو اسلام نے آ کے اس پر روک لگائی ہے تو میرا خیال ہے یہ دسکشن ہمارا کیا کنکلوجن نکلا کہ یہ آپ اگر عورتوں کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی اصلاح کریں ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ کی نیت میں فرق ہے وہ ایجنسیز جانے کہ وہ آپ تو کر رہی ہوں گی کیوں جی تو اس میں یہ ہے کہ لوجیکلی اگر ہم دیکھیں غیر جذباتی ہو کے تو یہ کام پاکستانی معاشرے کے لیے زہرے قاتل بلکل ایسے ہی ہے اور میں یہ بھی یقیناً اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا عزائے صاحب کہ اب جنگوں کو وہ روائیتی جنگوں کا تصور بھی ختم ہو چکا یہ بھی جنگ کی ایک قسم ہے جس میں ہماری نظریات تو کمزور کر دو یا ان میں کنفیوزن پیدا کر دو ٹھیک ہے جی اجازت آپ مجھے دیں گے بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کی آمد کا اور اتنی خوبصورت آپ نے شام ہمارے ساتھ بتائی اللہ کرے ہماری یہ کوشش ان تمام ازہان کو جو کسی نہ کسی طور پر فارن فنڈنگ کے ذریعے برین بواشنگ کے ذریعے تھوڑا سا متنفر ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی اصلاح فرمائے ہماری بھی اصلاح فرمائے اور ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے جو اس معاشرے میں بگاڑ کا اور انتشاری کا سبب بن رہے ہیں اللہ حافظ